سلام علیکم سو ویلکم ٹو یوٹیو چینل ڈیسے ہیں میں نے میں سیف لبزدر گئیز آج اس ویڈیو میں ہم میکروسافٹ ایکسل کا فسٹ لیسن سٹڈی کرنے والے ہیں فسٹ آف آل میں اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور ٹوپک جان لیتے ہیں امریکہ ٹوپک ہے ہاو ٹو یوز میکروسافٹ ایکسل ان اردو یعنی کلاس نمبر ون یعنی اردو سوری اس کو ہم یوز کس طرح کرتے ہیں اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں وہ ہم سیکھنے والے ہیں فسٹ آف آل میں اس پہ بیسک دیکھ لیتے ہیں اگر واقعی میں آپ میکروسافٹ ایکسل سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے اور شروع سے رہ کر آخر تک دیکھنی چاہیے تو یہاں پہ بیسک ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو لینے نظر آ رہے ہیں ٹوٹل اس کو ہم سپریڈ شیٹ بولتے ہیں اس کو ورک شیٹ بھی بولا جاتا ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس کالم ہے کالم کا نیم ہے یہ ہمارے پاس کالم بی ہے کالم سی ہے اور کالم ڈی ہے اب ہمارے پاس رو کہاں پہ موجود ہے رو ہمارے پاس یہ ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ رو ہے سیکنڈ رو ہے اور تھرڈ رو ہے کالم کو منشن کرنے کے لیے میں اس کو کلر دے دیتا ہوں میں نے اس کو یلو کلر دے دیا اب اس کو رو کو منشن کرنے کے لیے میں یہاں پہ کلر دیتا ہوں کوئی اب کالم کا بھی ہمیں پتہ چلا لگیا کہ یہ ہمارے پاس کالمخت ہوتے ہیں یہ کالم ہے اور اینڈ� رو کا بھی ہمیں پتہ چل گیا یہ فسٹ رو اور سیکنڈ رو یہ رو ہیں اور ہمارے پاس سیل کون سے آتا ہے سیل یہ ہے جہاں پہ کالم اور اینڑ رو آپس میں ملتے ہیں ان کو ہم سیل بولتا ہیں تو اس کو بھی میں کالر دے دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ کالر میں نے دے دیا تو یہ ہمارے پاس آہ ہم نے سیکھ لیا کہ کالم کیا ہوتا ہے رو کیا ہوتا ہے ہمیں پر سیل کیا ہے اور سپریڈ شیٹ کیا چیز ہے اور نیکسٹ ہم دیکھنے والے ہیں اس کو ہم ڈیلیٹ کس طرح کر سکتے ہیں کالم اور رو کو کبھی ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے تو فرسٹ میں کوئی نیم ٹائپ کر لوں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس طرح بھی ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کو سمجھ جا سکتی ہے یہ دیکھیں ہم نے کالم کو یہاں پر سیلیکٹ کیا اس کو ڈیلیٹ کیا تو یہ ہمارے پاس ایف ابھی تک نظر آ رہا ہے بٹ ہمارے پاس کالم ڈیلیٹ ہو چکا ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہاں پر رینڈم لی نیم ٹائپ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکے سیف اللہ اور یہاں پر نیکسٹ ہمارے پاس اس میں ہم اویس کر لیتے ہیں نیکسٹ میں ہم جمال کر لیتے ہیں اور نیکسٹ میں ہم ایک اور نیم ٹائپ کر دیتے ہیں اور آگے ہم اس میں یہ کر لیتے ہیں اور نیکسٹ کوئی اور نام دے دیتے ہیں گرین کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آگئے ہیں اب آپ کو پتا چلے گا کیس طرح کیا واقعی میں کالم ڈیلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کالم کو سیلیکٹ کیجئے یہاں پر ریڈ کلک کیجئے ماؤس سے اور یہ ڈیلیٹ آپشن ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس کالم ڈیلیٹ ہو گیا تو ہم اگر روڑ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ پوری روڑ کو سیلیکٹ کیجئے اور یہاں پر رائٹ کلک کیجئے ماؤس سے اور اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیجئے یہ دیکھیں ہمارے پاس روڑ ڈیلیٹ ہو گئی تو اسی طرح ہی آپ کالم روڑ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم اس میں ایک ٹیکس ٹائپ کر لیتے ہیں اور اس کو اس پر ہم ورک کرتے ہیں اس میں کلر وغیرہ دینا سیکھنتے ہیں اور اس کے سٹائل وغیرہ چین کرتے ہیں میں چینل کا نیم ہی دے دیتا ہوں یہاں پر انٹرپریس کرتا ہوں اب یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر بیک گراؤنڈ میں کلر کیا آئے گا کوئی بھی دیجئے یہ اس میں گرین کلر ہے اب اس ٹیکسٹ کو اگر کلر دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے ٹیکسٹ کلر کو کلر دیجئے اگر اس میں آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس میں اس کو تھوڑا زوم کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو صاف نظر آ سکے تو ہم نے کلر اگر آپ ٹیکسٹ کو دینا چاہتے ہیں تو یہاں سے دیجئے گا اور اگر آپ بیک گراؤنڈ کچھ کلر دینا چاہتے ہیں یہاں سے دیجئے اب آپ فانٹ اگر آپ اس کا انکریز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے انکریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں آئی این آگے چلا گیا نیکسٹ اس میں سیل میں یا کالا میں تو اس کو برابر کرنے کے لئے یہاں پہ اس دبل کلک کیجئے اور اب اس میں سائز یہاں سے اگر آپ مینویلی انکریز انڈگریز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کیجئے یہ یہاں سے انکریز ہوگا آپ اس کو برابر کرنے کے لئے سیل میں تو یہاں سے ڈبل کلک کیجئے اور ڈگریز کرنا چاہتے ہیں مینویلی تو یہاں سے ہوگا اگر آپ سنٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے ہوگا نیکسٹ اس میں ہوگا اب اس میں ہوگا تو اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کالم کیا ہے رو کیا ہے اور اس کو کلر کس طرح دیتے ہیں ٹیکسٹ کو اور ہم بیک گراؤنڈ سیل کا جو ہے اس کو کس طرح کلر دیتے ہیں اب اس میں بولڈ آپشن کس طرح کرتے ہیں بولڈ کو وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کلک کے جئے یہ بولڈ ہو گیا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کو تو یہاں سے کرتے ہیں اب نیچے لائن لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے لگائیے تو یہ ہم نے اس میں دیکھ لیا اب اس میں اگر سٹائل دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپشن ہے اورینٹیشن کی اس پر کلک کیجئے اگر اینگل وائز کاؤنٹر کلاک وائز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کیجئے اگر آپ یہاں پہ ورٹیکل ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کیجئے اگر آپ یہاں پہ چاہتے ہیں اگر آپ پورے سے اس کو مارج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کرائیں گے وہ میں ہم اس میں سیکھ لیتے ہیں اس کو یہاں سے سیلیکٹ کیجئے یہاں تک آپ مارج کرنا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس سیلیکٹ ہو گیا اب اس میں مارج سنٹر کیجئے یہ دیکھیں آپ کو پاس یہ آگیا ہے اب اس کو آپ جہاں پہ بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ لیجئے اب اس کا سٹائل بھی وہیں سے چین کر سکتے ہیں آپ اپنی حساب سے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ سٹائل وغیرہ بھی چین کر سکتے ہیں اب ہم نے سیکھ لیا کالم کیا ہے رو کیا ہے سیل کیا ہے اس میں کلر کے سطح دیا جاتا ہے ٹیکسٹ کو اس میں انڈر لین کے سطح لگائی جاتی ہے وہ سارا کچھ ہم نے سیکھ لیا آپ فانٹ کے سطح چین کرتے ہیں یہاں سے فانٹ آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سے فانٹس ہیں آپ مارج سی سے یہاں سے چین کر سکتے ہیں اس کا سٹائل وغیرہ یہاں سے چینج ہوگا تو اب ہم نے یہ یہاں تک یہ لیسن کر لیا اب ہم ٹیبل بنانا سیکھیں گے ٹیبل کیسے بنائی جاتی ہے تو ان کو ہم کی پوزیشن میں اس کو کی پوزیشن میں لانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں پاسٹ پوزیشن جو ہمارے پاس تھی اس میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کنٹرول زیڈ کر کے ہمارے پاس پوزیشن میں آ گیا اب ہم اس میں میں ایک سیریل نمبر دے دیتا ہوں یہاں پہ ایسر نمبر نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے نیم ہے ہمارے پاس نیم کے بعد ہمارے پاس ہے پادر نیم پادر نیم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کلاس جنی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ پورا اس میں کالا میں نہیں آ رہا تو یہاں پہ ڈبل کلک کیجئے تو یہ اپنے آپ آ جائے گا تو یہاں پہ کلاس کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلاس کے بعد ہمارے پاس ہے جیئر ہے تو اگر آپ یہاں پہ جو لینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بلنکس ہیں اگر آپ پرنڈ لوگے تو یہ لینیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان کے لئے آپ کو یہاں پہ اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا اور اوپر یہاں پہ بارڈر یہاں سے سلیکٹ کرنا پڑے گا یہاں تک مجھے چاہیے وہاں تک سلیکٹ کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے تیرہ تک چاہیے تو یہاں پہ میں اس کو بارڈر آل بارڈر پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا اگر آپ سٹائل فارمیٹ وغیرہ ٹیبل کا دینا چاہتے ہیں یہاں سے دیجئے میں کوئی سمپل سا سلیکٹ کر لیتا ہوں اور کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سٹائل وغیرہ اس کا آ گیا اب ایک اور چیز یہاں پہ اگر نمبر دینا چاہتے ہیں دو نمبر آپ ٹائپ کر لیجئے اس کے بعد آٹومیٹکلی اگر آپ چاہتے ہو وانڈو تھری آتا جائے تو وہ کیسے آگا آپ دونوں کو سلیکٹ کرجئے سلیکٹ کرجئے یہ جو کورنر نظر آ رہا ہے یہاں سے اس کو نیچے کھینچی ہے ہمارے پاس لائیمنٹ تک یہ دیکھیں اس طرح ہم کر سکتے ہیں وہی دہ ہے اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آئے ہوگی فرسٹ لیسن آپ کے ہیلپ فول ثابت ہوگا نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں تب تک کیلئے جائے دیجئے دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ